بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم جو سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جنرل نالیج کے اندر وہ ہم بیسکس آف انگلیش کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انگلیش ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب تک آپ کو اس پہ کوریج حاصل نہیں ہوگی تو ایکزیمز میں کیونکہ ایم سی کیوز اگر ایکزیم کی بات کرنے تو ٹونٹی مارکس تک کی انگلیش اس میں آتی ہے ایف پی ایسی کے تو ہر ایکزیم کا حصہ ہے ٹونٹی مارکس کا کئی ایکزیم میں تو سیکنڈ سٹیپ پہ بھی آپ کو جانا پڑتا ہے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ اور ڈسکریپٹیو ڈیفینیٹلی آپ کو انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو چاہے ایسے لکھنا ہو چاہے کرنٹ افیر لکھنا ہو آپ کو انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے اب یہ بحث کہ انگلیش کیا ٹھیک ہے اچھی ہے بری ہے ہمیں اردو میں بات کرنی چاہیے ہماری نیشنل لینگویج اردی ہے یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہیں فیلحال ہمارے سامنے ایک کرائیٹیریہ ہے ایگزیمینیشن کلیئر کرنے کا کہ آپ کو سیٹ ملنی ہے جب آپ اس جو ہے سٹیپ سے گزر کے جائیں گے اس سٹیپ کے لیے ہمیں انگلیش کے اوپر کوریج حاصل کرنا ہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ انگلیش پھر سبجیکٹ ایک ایسا ہے کہ یہ بڑا ڈیورسی فائیڈ سبجیکٹ ہے ہم کچھ سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس لیک اسلامیات پڑھتے ہیں پاکستان افیرز پڑھتے ہیں وہ ان کا ایک سکوپ آپ کہہ لیں یا جو اس کا کرائیٹیریہ ہے وہ لیمیٹڈ ہے پاکزمپل پاکستان بننے سے پہلے کے حالات ہیں پری پارٹیشن کے معاملات ہیں وہ چینج تو نہیں ہو رہی ہے یا وہ ایک خاص واقعات ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں پوست پارٹیشن کی پاکستان بننے کے بعد کیا معاملات ہے وہ بھی گورنمنٹ گئیں کب مارشلہ لگا کون سے آپریشن ہوئے آپریشن میڈل آئیڈ جیکل کیا ہے آپریشن فیر پلے کیا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انگلیش کا سبجیکٹ ہے نا یہ ایک لینگویج ہے یہ بہت ڈیورسی فائیڈ ہے آپ کو اس کے اوپر گریپ حاصل کرنی ہوگی اور وہ دو طریقوں سے ہے نمبر ون پہلے آپ بیسک کنسیپس کو کلیر کریں گے آپ اپنے انگلیش کے جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے انگلیش میں پارٹس آف سپیچ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو انگلیش کے اندر ٹینسیز کا پتہ ہونا چاہیے سن ٹینس کا سٹرکچر پتہ ہونا چاہیے کچھ آپ کی وکیبلری بھی بیڈڈ اپ ہو وکیبلری سی ایس ایس پی ایم ایس میں بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی اگر مقابلے کے امتیان ہے یا ڈسکرپٹیو ہے سادہ لینگویج پسند کی جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے نا وربوس قسم کی لینگویج فلاوری لینگویج پسند نہیں کی جاتی لیکن جو ایم سی کیوز بیس اگزیم ہے اس میں انٹونیم اور سینونیم کا ایک حصہ ہے اور وہ وکیبلری بڑی ٹف ہوتی ہے اس کو آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ عام طور پر جو ون پیپر ایم سی کیو اگزیمز ہیں ان میں انگلیش آتی کن کن پورشن میں سے ہے ہم اینالائز کرتے ہیں کہ جو ون پیپر ایم سی کیو اگزیمز ہوتے ہیں اس کے اندر چاہے وہ سبجیکٹ وائز ہو ٹونٹی مارکس کی اس میں بھی انگلیش آنی ہوتی ہے چاہے وہ کسی ایجنسی کے ریلیٹیڈ ہو ایف آئی اے ہو آئی بی ہو اے ایس ایف ہو کسٹمز ہو اس میں بھی ٹونٹی مارکس کی آنی ہے چاہے وہ پیپی ایسی ہے وہاں پہ انگلیش کے بھی ایم سی کیوز آنی ہے تو وہ کونسے ایریاز ہیں جہاں سے اگزیمینر آپ سے ٹیسٹ لیتا ہے پوچھتا ہے ایک تو وہاں سے سنٹینس کمپلیشن کے کچھ ہوتے ہیں آگے چلکے میں آپ کو اس کی اگزیمپلز بھی دکھاؤں گا اور پاس پیپر کے پوچھن بھی دکھاؤں گا پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایک سنٹینس دیا ہو ہے اس میں سے ایک ورڈ کو انڈرلائن کیا ہو اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کونسا پارٹ آف سپیچ ہے ٹینس کا یوزیج ٹینس وہ آپ کو اوپر ایک سنٹینس دے دیتا ہے اور نیچے پوچھتا ہے کہ کونس ہے اب آپ کو سنٹینس بنانا آئے گا فکرہ بنانا آئے گا تو آپ جج کر پائیں گے نیچے چار میں سے کہ نیچے چار میں کسی نہ تین میں غلطی ہوگی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کہیں پر پریپوزیشن کا غلط یوز کیا ہوگا کہیں پر ٹینس کا غلط یوز کیا ہوگا کہیں پہ جو ہے وہ سبجیکت ورب ایگریمنٹ کو نہیں مد نظر رکھا ہوگا سب سے امپورٹنٹ پارٹ پریپوزیشن یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے موسلی پیپر میں یہ زیادہ ہی سب پوچھا جاتا ہے اچھا یہ جو آپ کے سامنے میں نے پورشنز رکھے ایکزیمینر is not bound کہ وہ ان ہر پورشنز میں سے فالنے پر لگر پانچ پورشن ہے بیس نمبر کا اس نے پیپر دینا ہے تو وہ چار چار نمبر کے دے گا he is not bound may be possible وہ ٹونٹی کے ٹونٹی مارک سیرف پریپوزیشن ہی پوچھ لے ایک پیپر میں may be possible وہ ٹونٹی کے ٹونٹی مارک سا آپ سے سینونیم انٹونیم پوچھ لے even some paper ایسے ہوتے ہیں ایک صبح کا بیچ ایک شام کا بیچ سیم پیپر سیم ریزلٹ بننے ایک ہی سیٹ ہے صبح کے بیچ میں دیکھنے میں آیا ہے صرف پریپوزیشن پوچھ لے شام کے بیچ میں صرف انٹونیم سینونیم پوچھ لیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو ان سارے ایریاز پر کوریج حاصل کرنی ہوگی ہم رسک بیس نہیں چل سکتے لک بیس نہیں چل سکتے تکہ لائزیشن بیس نہیں چل سکتے آخر اگر ان گورنمنٹ ایک کرائیٹیریہ رکھتی ہے سیونٹین گریڈ سیٹ کا اور اس کا کرائیٹیریہ انہوں نے ہنڈرڈ ایم سی کیو رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو بنا ہوتا ہے نہیں جی اس کی تو قسمت چل گئی نہیں جی تکے چل گئے ایسا نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک ہے میٹرک نویں دسویں ایف ایسی تک تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ چلتے ہوں ایف پی ایسی پی پی ایسی میں جو آپ کے کمیشنز ہیں اس میں یہ تکہ لائزیشن والا کنسپٹ نہیں ہے جس کو آتا ہے پروبی بیلٹی ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے مطلب چار ایم سی کیو ہے ایک ورڈ ہوتا ہے پروبی بیلٹی کہ آپ ان میں سے کوئی آنسر سیلیکٹ کریں گے تکے میں تو آپ کی کتنی پروبی بیلٹی پروبی بیلٹی ہوگی پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ ایک ایم سی کیو پچیس پرسنٹ دوسرا پچیس تیسرا پچیس شوتا مطلب کہ ٹوٹل اگر آپ کی ٹوٹل لک بھی چل جاتی ہے تو آپ کے پچیس نمبر آ سکتے ہیں لیکن ایگزیمینر کا جو کرائٹیریہ اگر آپ نے ایک اچھے سیٹ پہ جانا ہے سیونٹین گریڈ کی تو کم از کم اس میں آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی نمبر لینے پڑتے ہیں اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سیونٹی ٹو ایٹی سے بھی زیادہ لینے پڑتے ہیں پھر آپ کی وکیبری جج کی جاتی ہے پیپرز میں جس کے اندر سینونیمز انٹونیمز اور اینالوجیز آ جاتی ہیں یہ پارٹ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے بھیئیں گے پاکستانی بھیئیں گے ہم جس طرح ہماری سکولنگ بغیرہ رہی تو ہمارے لیے جی وکیبری والا پورشن اور کافی سارا ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تھرو ڈان نیوز پیپر ہم کرتے ہیں ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں اس کے مشکل ورڈ کا آج کل تو پی ڈی ایف فائلز بھی چل جاتی ہیں پی ڈی ایف فائلز آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سینونیمز انٹونیمز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس کے تھرو ہم کوریج کرتے ہیں جی آری کی لسٹ ہے اس کو کوریج کرتے ہیں but that is totally cramming based I am not astonished I am not worried to use this word cramming انگلیش میں ہمیں cramming کرنی پڑتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو وہ سینونیمز ہیں انٹونیمز ہیں ادھر cramming ہی کرنی پڑے گی ورڈز کو میمورائز کرنا پڑے گا اس کے لئے کچھ اصول آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن ultimately کچھ نہ کچھ آپ کو cram بھی کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں انڈر سپین کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو روٹ لرننگ بولا جاتا ہے دیکھیں جو حرار کی بھی ہے نا لرننگ کی جس کو میزولو حرار کی بولتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلا سپ جو ہے وہ انڈر سپینڈنگ سمجھنا یا cram کرنا ہوتا ہے پھر اس سے اگلا سپ اس کو انیلائز کرنا کریٹیکل انیلیسیس کرنا پھر سب سے آخری سپ ہوتا ہے سینٹسیس کرنا کوئی نیو سوچے ڈویلپ کر لینا ہم پاکستان میں ہمیں عام طور پہ پہلے سٹیپ سے ہی آگے نہیں جانے دیا جاتا سکول لیول تک تو جس کو بولتے ہیں cramie یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے نا اور css pms میں آپ چوتھے سٹیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں جس کو انیلسیس بولتے ہیں یہ میزولو حرار کی ہے ایک کیا سائنٹس میں ان کی اور آخری سٹیپ ہوتا ہے سینٹسیس کرنا اپنی سوچیں ڈویلپ کرنا اپنی کوئی بات کرنا جیسے رائٹر کریٹیو رائٹر اور مفکر کرتے ہیں وہ بڑا کم ہوتا ہے css میں بھی ہمیں انیلسیس وزیرا کئی پوچھا جاتا ہے دو سچویشنز کے درمیان اپنا انیلسیس کر دیں اپنا تجزیہ پیش کر دیں تو بیسیکلی بتانے کا کہ ہم ابھی پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم میں کریمنگ سے ہی آگے نہیں کرتے ہیں تو جب ہمیں نہیں نکالا جا رہا تو ہماری مجبوری ہے کہ ابھی ہمیں ادھر ہی سٹک کرنا پڑے گا جہاں تک وہ ہمیں کہتے ہیں تو جی ہم اب پورشنز دیکھتے ہیں کہ موسٹ روپیٹڈ پورشن ایکزیمز میں جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو دیکھئے گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی انگلیش کے پورشن میں جج کی جاتی ہیں ایک کونٹی مارک کا پورشن ہے جو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں وان ٹھنگیز گریمار اینڈ سیکنڈ ٹھنگیز وکیبلری ایک آپ کی گریمار کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور سیکنڈ آپ کی وکیبلری کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب کسی پیپر میں جسٹ وہ گریمار پوچھ لے یہ بھی اگزیمینر کی مرضی ہے کسی پیپر میں جسٹ وہ وکیبلری پوچھ لے یہ بھی اگزیمینر کی مرضی ہے اگزیمینر is not bound to fix any portion کہ اسی پورشن میں سے پوچھنا ہے یا اس طرح اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے اگزیمینر کو جیسے یہ کہا جاتا ہے ٹونٹی مارکس کے اس پیپر میں آپ نے ایم سی کی ازرال دینا ہے اب وہ اس کی مرضی ہے کس پورشن میں سے ڈالتا ہے تو سب سے پہلے ہم گریمار کو دیکھتے ہیں گریمار میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک تو پارٹ آف سپیچ آ جاتا ہے مست ہے پارٹ آف سپیچ یہ میں آپ کو یہ جتنے پورشن ہیں ون بے ون ان کا اگزیمپلز دکھاؤں گا پیپر میں یہ کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں پھر نیکس لیکچرز میں ہم پارٹ ایک لیکچر میں پارٹ آف سپیچ کو بھی پڑھیں گے ایک میں ہم تینسیز کے یوزش کو بھی پڑھیں گے ایک میں ہم پریپوزیشنز کو بھی پڑھیں گے ہم کچھ سینونیم انٹونیم اور انالوجیز ان کی تو میں آپ کو فائلز پروائیڈ کر سکتا ہوں یہ تو میں آپ کے مطلب مائنڈ میں ڈال نہیں سکتا کچھ یوٹیوب چینلز ہیں جو ان کو اچھے ہیں جو سکھاتے ہیں ورڈ اسوسییشن کے ذریعے وکیبلری وہ ہمیں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا وہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی پریکٹیس سے بہتر کر سکتے ہیں بٹ ہمارے پاس ذہری بات ہے ایک لیمیٹی ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے تین مینے کا اس میں ہم نے ڈیفرنٹ سبجیکٹ ون بے ون کور کرتے ہوتے ہیں پہلے پاکستان افیر ہے یا انگلیش ہے پھر اسلامیات ہے جس بھی ترتیب سے کریں تو ویدن ون ویگ جو ہے ہم وہ کور نہیں کر سکتے اتنی ساری وکیبلری میں آپ کو فائلز پروائیڈ کر سکتا ہوں سیکنڈ لی ایک چیز یاد رکھئے گا انگلیش نیڈز پریکٹیس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صرف آپ کو لیکچرز دے دوں اور آپ انگلیش فر فر بولنے یا لکھنے لگنے انگلیش کو جب آتا آپ پریکٹیس نہیں کریں گے پیپوزیشن ٹینس یوزے سکھاتا ہوں سنٹینس کا سٹرکچر سکھاتا ہوں تو لکھیں ایک پیراگراف لکھنے کی کوشش کریں ہے چاہے ایم سی کیوز ریس جب تک آپ کو خود لکھنا نہیں آئے گا جب پیپر میں قویسچن آئے گا وہ پوچھے گا اس میں سے مجھے رونگ اور رائٹ سنٹینس کا بتائیں تو آپ اس کو جج نہیں کر پائیں گے تو اس میں آپ نے جو یہ ویک آپ کا انگلیش کا چلے گا اس میں آپ نے ٹوٹلی انگلیش کو کوریج دینی ہے اور باقی سبجیکٹ سے زیادہ ٹائم دینے کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ باقی سبجیکٹ سکپ ہو سکتے ہیں پیپر سے پاکستان افیر اسلامیات نہیں پوچھا جاتا آئی بی کے پیپر میں کچھ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا انگلیش کو سکپ نہیں کرتا کوئی بی انگلیش لازمی پوچھی جاتی ہے تو گرامر میں دیکھئے گا پارٹ آک سپیچ ٹینس کا استعمال پھر کچھ سنٹینسیز ہوتے ہیں یہ بھی ٹینس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں کنڈیشنل سنٹینسیز ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک سنٹینس ہے اس کے دو حصے ہیں اگر ایک حصے میں ایک ٹینس یوز ہوا ہے تو یہ کمپلسری ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ دوسرے میں یہ والا ٹینس یوز ہوگا اس کی ٹائپ ہوتی ہے زیرو کنڈیشنل فس کنڈیشنل سیکنڈ کنڈیشنل پوچھا جاتا ہے اور عام طور پر ہم پاکستانی سٹوڈنس کی ڈیفیشنسی ہوتی بھی اس میں ہی ہے میں اکثر مطلب پیراغراف انگلیش ایسے وغیرہ چیک کرتا ہوں تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ دو چیزوں کی سٹوڈنٹ بہت زیادہ غلطی کرتا ہے کریکٹو یوز آف پریپوزیشن کا اور سیکنڈی آرٹیکل کا آرٹیکل سے مراد ہوتی ہے اے این این دی اے این دی یہ ورڈ جو ہیں کھلاتے ہیں آرٹیکل یہ سٹوڈنٹ نہیں جو ہے نا اپنی رائٹنگ کے اندر تو ان کے اوپر زیادہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور سیکنڈ وکیبلری کا پورشن آ جاتا ہے اوپر والی چیز سے آپ کی کریمر چیک ہو جاتی ہے اور وکیبلری سینونیمز دے کے ایک جیسے لفظ ایک آپ کو ورڈ دے دے گا وہ پوچھے گا اس کا سینونیم کونس ہے نیچے دیئے ہوئے چار پوشن چار اوپشنز میں سے اس کا نیئر ٹو جو ہے میننگ نیئر ٹو سیمیلر میننگ کونس ہے سیمیلرلی انٹونیمز وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو اوپر ورڈ دیا ہوا ہے اس کا نیچے دیئے ہوئے ورڈ میں سے اپوزٹ ورڈ کونس ہے اینڈ پھر اینالوجیز اینالوجیز کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ دو ورڈ دیئے ہوتے ہیں اوپر ٹھیک ہے فور اگزمپل سٹوڈنٹ اور سکول یہ دو اس طرح سے ورڈ دیئے ہوں گے نیچے پھر اوپشن دیئے ہوں گے ایسے دو دو ورڈ کے آپ نے جج کرنا ہوتا ہے کہ اس دو ورڈ میں جو ریلیشنشپ پایا گیا نیچے والے سنٹنسیز میں سے وہ نیچے والے اوپشنز میں سے وہ کون سا اوپشن ہے جس میں سیم ریلیشنشپ پایا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو اب تک جسٹ ایک اوورویو دیا ہے جو ہم نے آنے والے دنوں کے اندر انگلیش کے اندر پڑھنا ہے اب ہم کچھ پاس پیپرز میں سے یہی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ پاس پیپر میں کس لیول کا یہ پوچھے جاتے ہیں چیزیں کمپلیشن با ایک پوریکٹ پارٹ آف سپیچ اب کس طرح سے پیپرز میں دیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے پارٹ آف سپیچ کا پوچھ لیتا ہے پارٹ آف سپیچ پہ ہمارے دو تین لیکچر ہوں گے ٹھیک ہے فل فلیج ویسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا پارٹ آف سپیچ کیا ہوتے ہیں جب بھی ہم ایک سنٹینس لکھتے ہیں تو وہ آٹھ ورڈز کی ٹائپ سے مل کے بنتا ہے ان آٹھ ورڈز کے علاوہ اور کوئی ورڈ اس میں یوز نہیں ہوگا فارکزمپل ہم ایک سنٹینس اٹھا لیتے ہیں دا لونگ مدر کمفرٹیڈ دا بیبی اس میں جو دی کا لفظ ہے وہ خاص پارٹ آف سپیچ ہے لونگ بھی ایک خاص پارٹ آف سپیچ ہے مدر بھی کمفرٹیڈ بھی دوبارہ جو دی آیا وہ بھی اور بیبی بھی آپ کی اتنی پریکپیس ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک سنٹینس آئے تو آپ کو اس کے ایک ایک ورڈ کا پتا ہو کہ یہ کس پارٹ آف سپیچ سے تعلق رکھتا ہے and I hope so جب ہمارے یہ لیکچر ختم ہوں گے اور میں آپ کے سامنے جب سنٹینس لکھا کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ والا ورڈ کس پارٹ آف سپیچ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے مجھے یہ پوری امید ہے کیونکہ پہلے بھی جو سٹونٹس میرے بیچیز ہیں وہ دیتے ہیں اس بات کا جواب چاہے پہلے دن انہوں نے نہیں بھی پتا کئیوں کا تو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وکیبلری اچھی ہوتی ہے گرائمر اچھی ہوتی ہے لاسٹ ڈے پہ آپ اتنا انیبل ہو جائیں گے کہ آپ مجھے بتائیں گے یا سنٹینس کے ڈیفرنٹ ورڈز کون کون سے ہیں اب سنٹینس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آٹھ طرح کے ہوتے ہیں سیمپل میں ابھی صرف ایک گو تھو کر رہا ہوں بعد میں ناؤن کو پراپر ہم پڑھیں گے ناؤن کی ٹائپس کو بھی دیکھیں گے اب پرو ناؤن کو دیکھیں گے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے ورب ایجیکٹیو ایڈ ورب پرپوزیشن کنجنکشن اینڈ انٹر جیکشن یہ جو ہیں آٹھ طرح کے پارٹ آف سپیش ہوتے ہیں ان کی پروپر ڈیفنیشنز ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس بھی ہیں پی پی ایسی ایسی کے پیپر میں وہ ڈیریکٹ جسٹ اتنا سیمپل سوال آپ سے نہیں پوچھ لیتا کہ ان میں سے ناؤن بتاؤ ایک سکرے میں سے وہ آپ سے پوچھے گا ناؤن کی ٹائپ بتاؤ ہم دیکھتے ہیں پہلا question society is یہ ایک question ہے society ایک ناؤن ہے کسی چیز کا نام کسی آئیڈیا کا نام کسی چیز کا place کا نام ناؤن کلاتا ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ society کیا ہے common ناؤن ہے proper ناؤن ہے abstract ناؤن ہے یا collective ناؤن ہے تو کینڈی اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو بتا دے نہیں بھی پتا تو اس کو ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ cover کریں گے collective جی collective جی right collective دیکھیں کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک گروپ کو ظاہر کرتے ہیں society ایک گروپ کو ظاہر کر رہی ہے تو یہ collective noun ہے just like army word اگر ہم use کریں ہم کسی پرسن کو نہیں مخاطب کر رہے آرمی ہم کہتے ہیں پاکستان آرمی is strongest in the world تو پاکستان آرمی کے اندر آرمی ایک پوری ہم اس کو جتنے اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں چھے لاکھ ہو جی جو ہمارے کام کر رہے ہیں جو active personal ہیں ہم ان سب کو مخاطب کر رہے ہیں jury jury decided the case in favor of Mr. Ali jury jury جو ہے عدالت کا جو ایک bench بیٹھتا ہے اس کو jury بولتے ہیں تو collective noun جب ہم کسی ایک word کی مدد سے پورے گروپ کو nominate کرتے ہیں تو right answer is collective noun after that second example دیکھے گا a noun that is not touchable ایسے noun جن کو ہم چھو نہیں سکتے وہ کیا کہلاتے ہیں میں نے شاید آپ نے غور کیا ہو جب میں نے definition کی noun کی کسی چیز کا نام کسی جگہ کا نام ہم پہلے بس یہاں تک پڑھتے تھے metric fc میں لیکن کسی سوچ کا نام کسی idea کا نام کسی feeling کا نام بھی noun کلاتا ہے اور ایسے noun جو آپ صرف سوچتے ہیں جن کو touch نہیں کیا جا سکتا جو آپ کی feelings ہوتی ہیں وہ abstract noun کلاتے ہیں اب اگر میں example دوں for example love love آپ سوچ سکتے ہیں love کو touch نہیں کیا جا سکتا anger غصہ غصہ ایک جو anger word ہے یہ ایک noun ہے یہ ایک نام ہے یہ feeling کا نام ہے but you cannot touch anger تو ایسے noun جن کو touch کیا جا سکے وہ concrete ہوتے ہیں اور جنہیں نہ touch کیا جا سکے وہ abstract ہوتے ہیں noun کو نا ہم different type سے classify کر لیتے ہیں common noun proper noun آم چیز کسی خاص چیز کا نام proper اسی طرح noun کی definition ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جنہیں ہم چھو سکیں وہ concrete noun اور جو چیزیں ہم صرف سوچ سکیں ڈیٹیز 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 اب یہ دیکھئے گا سنٹینس یہ پیپر میں سے ہے what is ڈیٹیز 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 سنٹینس اب اس طرح سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ پارٹس آف سپیچ کو کس طرح سے ڈیفرنٹ آنگل سے گھوماتے آپ لوگ اسے پوچھ سکتا ہے تو دیکھے گا ہیٹ ڈیٹیز سلولی بیکوز آف آف ہیڈ ہیل یہاں پہ جو مین ورب یوز ہوا ورب ہوتا ہے جو کام کیا جائے جو مین ورب وہ پوچھ رہے تو یہاں پہ جو ٹریڈیڈ کا ورڈ ہے ٹریڈیڈ ہوتا ہے لڑکھڑا آتے چلنا ہیٹ ٹریڈیڈ سلولی وہ آستہ آستہ چلا بیکوز آف 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 ہم نے سپیسیفائی کیا کون سا جو ہے وہ ورب یوز ہوا ہے سیمیلرلی لاسٹ اگزیمپل دیکھیں پارٹ آف سپیچ کی question دیکھئے گا identify the part آف سپیچ for the underlined word in the following sentence the weather was very cold اب یہاں پہ underlined word ہے very very پوچھ رہا ہے کہ کس پارٹ آف سپیچ سے تلق رکھتا ہے تو very ایک adverb ہے ٹھیک ہے adverb وہ ہوتے ہیں جو ورب کو facilitate کرتے ہیں یہ ان کی لمبی چوڑی example ان کی definitions ان کی جو آگے types ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے lecture میں دیکھیں گے یہاں جس آپ کو میں نے ایک اندازہ دیا کہ پارٹ سپیچ کو examiner کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں یہاں تک کسی کا کوئی question جب پوچھتا ہے examiner paper کے اندر تو وہ کتنے angles سے پوچھ سکتا ہے کس طرح کے question دیتا ہے پاس پیپر میں یہاں تک کسی کا کوئی question یا کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو چلیں نیکس چلتے ہیں کمپلیشن اوکی نیکس چلتے ہیں کمپلیشن بائی ٹینس یوز سم ٹائم جو question پوچھے جاتے ہیں آپ سے mcq بیس وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ٹینس کا پر پر یوز ہو نا چاہیے کریکٹ ٹینس آپ نے یوز کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ٹینس آنے چاہیے امید تو یہ ہے کہ آپ میں سے سب لوگوں کو جو بارہ ٹینس ہوتے ہیں چار پریزنٹ کے چار پاس کے اور چار فیوچر کے وہ آتے ہوں گے اگر نہیں آتے تو ان دنوں کے اندر آپ پریکٹس کرنیں گے کچھ ایک لیکچر میں اس کے اوپر رکھ بھی لوں گا ٹینس کیا ہوتا ہے زمانہ زمانہ ہوتا ہے زمانہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے تین طرح کا یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے ماضی میں ہوئی ہو پاس میں ہوئی ہو جو گزر چکی ہو ایک وہ زمانہ جو چل رہا ہے جس کے اندر ہم مجود ہیں حال اور ایک زمانہ جو آنے والا ہے مستقبل تینس بیسیکل زمانہ ہوتا ہے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ایک زمانہ اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے اس کا سن یں چلیں ایک 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 مجھ میں تو تین ہوتے چوتھا جذبات کے طور پہ ہوتا ٹھیک ہے تو تینس کی ہم اگزمپل دیکھتے ہیں سب سے بہلے بڑی آسان اگزمپل سے میں سٹارٹ کرتا ہوں علی ڈیش فوٹبال ایوری ڈی علی ڈیش فوٹبال اب ایک ورڈ اس نے use کیا ہے کہ play آنا تو یہ ہم نے judge کرنا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ آئے گا plays علی plays football everyday everyday کا word use ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے جہاں everyday کا word use ہوتا ہے وہ present indefinite tense ہوتا ہے تو present indefinite tense کے مطابق یہاں پہ جو verb ہے وہ plays use ہوگا اور ایک چیز بلکل آسانی کے لئے آپ بتاؤں tense زمان باقی سارا فکرہ سیم رہتا تینس میں جو main اس کا verb ہے اس کے اندر changes کرنی ہوتی ہیں tense بہت آسان ہے میں کہتا ہوں within one اور آپ tense کے اوپر سیکھ سکتے ہیں چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی آپ اگر ان کے قریب جا کے دیکھیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اب tense کا میں بتایا کہ زمانہ ہوتا ہے تین طرح ماضی حال اور مستقبل present past and future اور basically tense پورے tense میں جتنے بھی word ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے tense جو کام ہو رہے اس نے چینج ہون ہے اس نے اپنی ڈیفرنٹ فارم چینج کرنی ہے جیسے اس فکرے میں علی play ایک verb ہے کھیلتا ہے اب یہاں ہم نے بتانا تھا کھیلتا ہے کھیلتا تھا یا کھیلے گا یہاں پہ کیا آنے تو ہم نے دیکھا every day ہے تو علی اور بہار آدھے گھنٹے سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو کریکٹ اگر ہم یوزیج دیکھیں تو c early ہے it has been healing outside for half اور یہ basically جو tense ہے وہ present perfect continuous tense ہے اب جو tenses ہیں ان کی آگے types ہوتی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم آنے والے lecture میں دیکھیں گے یہاں ہم نے four half and or سے اس کو پہچان لیا کہ یہ جو ہے present perfect continuous tense ہے اس کے مطابق ہم نے verb نکال لیا کہ یہ والا verb آنے نہ یہ verb آنے نہ یہ verb آنے نہ آنے verb کی یہ والی form آنی ہے next the sun dash at six this morning یہاں پہ word use ہوا rose کیا کوئی مجھے آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا tense ہے ہاں جی simple past لیکن یہاں main مقصد سب کو پتا تو چر رہا ہے simple past یا past indefinite لیکن basically وہ یہاں تھوڑا سا آپ کو confuse کرنا چاہ رہا تھا rise کی دوسری form کیا ہوتی ہے اس میں یہاں یہ پتا تو چر رہ ہے اس نے تینوں ہی rise کی second form کیا ہوتی ہے arose rose یا raised تو جو تو عاشق مزاج بندہ ہوگا وہ تو rose ہی کرے گا چاہے اس کو reason پتا ہو یا نہ ہو اس کا تو ایک بندہ پڑھنے والا بندہ ہے اور اس نے یہ نہیں پڑھنے 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 تینسیز کی فارم کیا ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے تو کئیں کئیں جو ہیں وہ عاشق مزاج لوگ بھی سبکت لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا دا سن روز ایٹ سکس دیس مورننگ ہے کوریکٹ ٹینس کا یوزیج رائٹ اب یہ جو ٹینسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم ایک اپنا لیکچر رکھیں گے اور اس کو کور کریں گے اب نیکس رائیے گا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ قویشن زیادہ تر یہی پوچھے جاتے ہیں ایکزیمز میں کمپلیشن بائی پرپوزیشن پرپوزیشن ون اوف دا پارٹ اوف سپیچ پارٹ اوف سپیچ کے آٹھ حصے ہیں پیچھے میں نے آپ کو ایک سلائیڈ میں جسٹ ان کے نام دکھائے تھے ان کو ہم نے باری باری پڑھنا ہے تو پرپوزیشن جو ہے وہ ایک ورڈ کی ٹائپ ہے اور سنٹینس میں عام طور پر یہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پرپوزیشن کا اب پرپوزیشن کس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں اور لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے کہتا ہے نہیں چھوٹی سی تو ہے نہیں ہے آفت مچا رکھی ہے تو بادشاہ کا کانا یہ ہے تو جو ہے نا وہ پرپوزیشن ہوتے تھے چھوٹے سے ورڈ ہیں لیکن یہ ایک سنٹینس کی جو ہے نا زندگی تبدیل کر دیتے ہیں وہ ایک رکشے میں وہ جو کھلے رکشی ہوتے تھے پہلے والے ایک دروازے سے ایک بندہ انٹر ہوتا ہے دوسرے سے نکل کے کہتا ہے لو میری تو دنیا ہی بدل گی تو یہ جو پرپوزیشن ہے یہ دنیا بدل دیتے ہیں سنٹینس کی یہ کیا کرتے ہیں دیکھئے یہ ان کی ڈریکشن شو کرتے ہیں لوکیشن شو کرتے ہیں ٹائم شو کرتے ہیں فارگزیمپل ہی ایز موووینگ ٹوورڈز دا بس یہ فکرہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وہ بس کی طرف جا رہا ہے اگر اس کو ہم یہ کہہ لیں ہی ایز مووینگ آوے فروم دا بس تو بات بلکل ہی چینج ہو گئی پرپوزیشن نے چیز کو بلکل ہی چینج کر دیا ایک فکرہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس کی طرف جا رہا ہے ایک کہہ رہا ہے بس سے دور جا رہا ہے سیمیلرلی ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر ایک بک پڑی ہے اگر ہم کہتے ہیں تو اس فکرے کا مطلب الگ ہے اگر ہم کہہ دیتے ہیں بک ایز بیلو دا ٹیبل اس کا مطلب وہ ٹیبل کے نیچے ہے اگر ہم کہہ دیتے ہیں بک ایز ان دا ٹیبل اس کا مطلب ہے بک کوئی دراز والی ہے اس کے کسی دراز کے اندر ہے تو ایک اتنا چھوٹا سا ورڈ جو ہے وہ ٹوٹل فکرے کی کائیہ پر لٹ دیتا ہے اور ان کا جو یوزیج ہے ان کا جو کریکٹ پک کرنا ہے کہ اصل کون سا استعمال ہوئے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ و ٹریکی کام ہوتا ہے پرائپوزیشن پر اسی لیے ہمارا انشاءاللہ پورا ایک لیکچر ہوگا اب یہ دیکھیں پچھلے پیپر میں کس طرح سے آئے پہلا دیکھئے آئی ساہیم جمپ ڈیش دا وال اب یہاں کیا آنے آئی ساہیم جمپ اوور دا ایٹ دا یا اون دا تو یہاں آئے گا اوور دا وال وال کے اوپر سے جمپ لگائی ہے اس میں اوپر سے گزرنے میں اوور آتا ہے سیکنڈ دیکھئے دس کلوٹ ہیز انفیریئر تو ڈیٹ انفیریئر اور سپیریئر کے ساتھ تو کا ورڈ یوز ہوتا ہے کچھ میں آپ کو پریپوزیشن میں سمجھاؤں گا کہ رولزین ریگولیشن ہوتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ یہی ورڈ یوز ہونے ہیں پلیس کے ساتھ یہی ورڈ یوز ہونے ہیں فلان چیز کے ساتھ یہی ورڈ یوز ہونے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں اب دیکھیں سپیریئر اور سپیریئر کے ورڈ آئیں گے تو وہاں ٹو یوز ہوگا سی میلرلی کچھ اگزیمپل ہم جسٹ ان کو پڑھ دیتے ہیں ہی 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 ایس اکزیمینیشن سیکنڈ وی مرک ہر نوٹ جیر ایٹ اڈر اب دیکھیں We مرک ہر نوٹ جیر اور نوٹی یوز ہر نوٹی اور نوٹی انوٹی یا آپ نے اپنی سینس سے اپنی پریکٹیس جب کی ہوگی پریپوزیشن پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ورڈ جیر کے ساتھ ایٹ آنے جیر کا مطلب کیا ہوتا ہے تھرڈ سنٹینس دیکھئے یہ پاس پیپر کے قویشن ہے جو میں آپ کو دفع رہا ہوں جو پیپرز میں آ چکے ہیں ہی اس جیلس اوف مائی پرموشن ہاں جی مذاکران ہی اس جیلس ان مائی پرموشن آپ لگائیں نہیں ہی اس جیلس وید مائی پرموشن اب یہاں یہ تھوڑا سا ملتا جلتا لگتا ہے نا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے ہی اس جیلس وید مائی پرموشن نہ لگا دوں پھر ہی اس جیلس فور مائی پرموشن ہی اس جیلس اوف مائی پرموشن بٹ جیلس کے ساتھ اوف کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو امید ہے کہ جو فیمل یہ لیکچر لے رہی ہیں ان کو تو یہ ورڈ نہیں بھولے گا میل چاہے بھول جائیں آخری دیکھئے ہی انٹروڈیوز می ٹو ہیز باس اب باقی سارے لگا کے دیکھیں ہی انٹروڈیوز می فرام ہیز باس نہیں گلت ہے ہی انٹروڈیوز می فار ہیز باس نو گلت ہے ہی انٹروڈیوز می ان ہیز باس یہ بھی گلت ہے یا موسیو ٹیبل وارڈ ٹو لگ رہا ہے ہی انٹروڈیوز می ٹو ہیز باس رائیٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جی آپ کی گریمر کے انڈر کوئی بھی نیو سٹوڈنٹ اکثر سٹوڈنٹ میں سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سر ہمیں انگلیش لکھنی نہیں آتی سر ہمیں انگلیش بولنی نہیں آتی ایم سی کیو پیپر کے علاوہ کی بات بھی اگر ہم کر لیں جب تک آپ لوگ پارٹس آف سپیش کو نہیں سمجھیں گے ایک شکرہ لکھیں اور آپ کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا یہ ایک ایک ورڈ جو آپ نے یوز کیا ہے یہ کس کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے آیا کہ جو آپ نے اس میں ٹینس یوز کیا ہے زمانہ یوز کیا ہے وہ ٹھیک یوز کیا ہے کہ نہیں یوز کیا اس میں جو آپ نے پریپوزیشن یوز کیے ہیں وہ ٹھیک یوز کیے ہیں یا نہیں یوز کیے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی کنڈیشنل سنٹینس آگیا ہے تو جو ہے کمپلیکس سنٹینس ہے compound sentence ہے تو دونوں طرف جو توازن ہے فکرے کا جو اس میں tenses لگائے ہوئے ہیں وہ آیا کہ ٹھیک لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں لگائے ہوئے تب تک آپ اچھی انگلیش نہیں لیک سکتے اچھی انگلیش نہیں بول سکتے secondly پھر کچھ vocabulary ہے vocabulary mcq's exam کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے تو اس کے لئے کچھ میں آپ کو provide کروں گا files اور اس سے آپ practice کر کے اس کو آپ یاد کریں گے مجھے یاد کرا جیجئے گا کہ میں نے آپ کو گروپ کی اندر file بھی نہیں ہے کوئی g ri کی file یا اس طرح کر کے اب جو vocabulary آپ کی جج ہوتی ہے وہ جج ہوتی ہے synonym اور antonym وغیرہ کے ذریعے اب for example paper میں کیسے آتا ہے we must not gear at others یہاں پہ ایک word ہے gear اس کو دیکھیں کیا ہوا ہے highlight اور وہ پوچھتا ہے find the antonym اس کا antonym بتائیں نیچے چار option ہے can't, malk, peas and none of the above apparently بتائیے گا اس میں سے suitable answer اس کا کون سا ہونا چاہیے ڈیان کہتے ہیں موک لیلا کازمین کہتی ہیں موک ساجیدہ اجازت کہتی ہیں موک سارے مل گئے ہیں بگ گئی ہے gourmet اب دیکھیں synonym, antonym اور vocabulary کے اندر جب جب تک آپ لوگ ڈی یاسر رندھاوہ کہتے ہیں ڈی لوردہ پاوا یاسر رندھاوہ نہیں وہ اخترلاوہ ہے چلیں گوشی کہتی ہیں none اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ opposition create ہو گئی non, league اور pti یہاں ہم نے سامنے آ گئی ہیں چلیں ٹھیک ہے مطلب کچھ لوگ option b کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ option d کے ساتھ ہیں یہاں تک یہ بات سمجھ آئی ہے دیکھئے گا کہ جو synonym, antonym ہے اس میں جو question میں word ہے آپ کو اس کا answer بھی پتا ہونا چاہیے اور نیچے جو تین یا چار option دی ہیں ان کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو آپ غلطی کریں گے موک والی موک, mocking, he is mocking mocking کا مطلب بھی کسی کو چھیڑنا کسی پہ آواز کسنا ہی ہوتا ہے taunt کرنا کسی کو tanz کرنا tease کرنا یہ سارے jir کے meaning میں ہی آتے ہیں تو right answer is none of the word تو vocabulary آپ کی strong جب اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کو اوپر والوں کا بھی مطلب پتا ہو اور نیچے والے کا بھی مطلب پتا ہو jir اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے نا dawn newspaper daily basis پر پڑا کریں dawn newspaper میں جو مشکل word آتے ہیں ان کو site پر لکھ لیں ان google پر اس word کو لکھیں for example jir کو لکھا jir کا اس نے یہ بھی بتا دیا یہ word کی کس کٹیگری سے تلق رکھتا یہ ایک verb ہے یہ کام کیا جا رہا ہے کسی کے اوپر jir کرنا یہ کام ہے make rude or mocking remarks typically in a loud voice انچی آواز میں کسی کے خلاف جو ہے آوازیں کسنا یہ لڑکوں کو یاد رہے گا صحیح طرح سے آوازیں کسنا یا کسی کے اوپر چھیڑنا اس کو تو similar اس کے اندر آ جاتا ہے taunt mock ridicule deride tease insult abuse اب یہ دیکھیں word ek ہے جب آپ ڈان نیوز پیپر پڑھیں گے word ek ہوگا jir لیکن اگر اس کو آپ ایک ڈائری بنا لیں jir لکھ کے اس کے آگے جو ہے ایک سنٹینس میں جو ہے پہلے میں لکھ لیں اس کے آگے سینونیم لکھ لیں پھر آپ گوگل پہ لکھ دیں jir antonym اگلی لائن میں jir کے antonym لکھ لیں تو ایک ہی word سے آپ کو دس سے پندرہ word یاد ہو سکتے ہیں دن میں بہت زیادہ نہیں صرف دو word یاد کرنے انگلیش ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم نے different subjects پڑھے پاکستان نے فیر پڑھا نہ بھی ہم نے اس کا test لیا اس کو offside پہ رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں انگلیش کو offside پہ نہیں رکھیں گے انگلیش ہر subject کے ساتھ آپ کو یاد کرنی پڑے گی daily basis پہ یاد کرنی پڑے گی پھر ہی آپ کو اس کے اوپر ڈیلی کے دو وڈ اس طرح سے یاد کر لیں اب تو دیکھیں چیزیں آسان بہت ہو گئی ہیں ہم نے انہیں اپنے لیے بہت زیادہ مشکل بنا لیا آسان کیسے ہو گئی ہیں آسان اس طرح ہو گئی ہیں different groups ہیں ڈان ایڈیٹوریل کے groups ہیں میرے بھی جو free groups ہیں ان میں میں daily basis پہ vocabulary بھی بھی بھیجتا ہوں ڈان نیوز پیپر کا ترجمہ بھی بھیجتا ہوں اس طرح سے تو چیز آسان ہے اب دیکھیں آپ کے لیے آپ daily basis پہ اس file کو پڑیں اس کی practice کریں ٹھیک ہے ہاں بھول جاتے ہیں دیکھیں بھولیں گے اس صورت میں اگر دیکھیں ڈان وکیبوری بھیجی وہ چھے ورڈ ہیں ان چھے ورڈز کو آپ اپنے sentence میں use کریں اپنے ذاتی sentence میں بھی use کر کے دیکھیں پہلے دن غلط ٹوٹی پوٹی انگلیش لکھیں گے اگلے دن بہتر ہو جائے گی پھر اس طرح بہتر ہوتی جائے گی پھر آپ paragraph لکھنے کے قابل ہو جائیں گے یہ تو ہے positive چیز negative کیا ہو گیا ہے negative یہ ہو گیا ہے کہ files آتی اتنی زیادہ ہیں گروپ میں یقین کریں کہ میں نے بھی تین چائر جوائن کیے میں کہ اتنی زیادہ آتی ہیں پھر ہم انہیں save کر لیتے ہیں کہ یار یہ پڑھ لیں گے کچھ ان میں سے file ہمیں اچھی لگتی ہیں یار یہ Russia Ukraine wire پہ لکھا ہے اس کو نا لازمی پڑھنا ہے آپ اس کو download کے کسی folder میں یا document کے یا very very important لکھیں گے folder کا نام تو اس کے اندر آپ اس کو save کر لیں گے اگلے دن آپ دیکھیں گے یار افغانستان issue آیا گا ہے یار اس کو بھی save کر لیں save کر لیں گے وہ save کرتے 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 folder بھر جاتے ہیں اور ہم وہ study نہیں کر پاتے main چیز یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو daily basis پہ study کریں جو چیز آپ کے ذمہ کام لگ گیا ہے assignment لگ گیا ہے یا اس کو کریں basically آپ لوگوں نے جنہوں نے میرے ساتھ academy join کی آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا knowledge میں سے زیادہ ہوگا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے ایسے ہوں گے کہ same ہم دونوں اگر ایک exam دینے جائیں تو maybe possible وہ میرے سے زیادہ number لے جائے میرے ساتھ جو بیٹھا وہ میرا student ہی ہو چاہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ academy کا main مقصد آپ کی ایک routine بنانا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ مجھے سنتے ہیں میں آپ کو ذمہ assignment لگاتا ہوں وہ کرتے ہیں میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں اس دن آپ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں main مقصد engage کرنا ہے آپ کو اور اگر میں یہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ academy یا وہ چیز اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہ تو پھر جس آپ نے اپنی fees بھر دینا جہاں ڈگریوں پہ اتنے پیسے ضائع کیے وہاں کچھ پیسے مجھے بھی دے کے ضائع کر بیٹھے آپ تو main چیز یہ ہے کہ چیزوں کو کریں پڑھنا شروع کریں وہ pdf کھول لیں جو آگئی ہے ایک پڑھ لیں یہ نہ سوچیں یا چار کٹھی ہو جائیں گی تو چار پڑھ لوں گا daily کا کام daily کرتے جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی اور paper pass کرنے کی technique بھی یہی ہے daily کا daily پڑھنا consistent ہونا exam گئے ہیں fail ہو گیا ہے کوئی بات نہیں fail ہو گیا ہے تو اگلے دن پھر پڑھیں پھر fail ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اگلے دن پھر پڑھیں ایک دن وہ آ جائے گا کہ جس دن آپ exam clear کرنا شروع کریں گے آپ کا knowledge بن جائے گا نا 7 or subject یا different چیزوں کا جو exam دیں گے اس میں آپ کی اسی آنے ہے آپ سے knowledge کسی نے چین تو نہیں لینا یا سر پر ڈھنڈا ماریں گے اور آپ گجنی بن جائیں گے short term memory loss ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہم اکثر دیکھتے ہیں exam clear کرنے والے پانچ پانچ چھے چھے وہی exam clear کری جا رہے ہیں میرے ایک student ہیں ابھی engineer تھے انہوں نے کی engineering کرنے کے بعد انہوں نے کہیں جواز نہیں دیکھیں تین چار مہینے انہوں نے پڑھا ما شاء اللہ سے SNGD department میں last year وہ assistant select ہوئے MOD میں ISI کے final interview میں وہ میرے ساتھ تھے وہ سیٹیں کم تھی آگے merit بھی بنانا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی صرف پاس کرنا نہیں مقصد ہوتا merit آپ کو تو سیٹس چاہیے صرف پاس کرنے کا کیا ہے آگے آپ اگر بارویں تیرویں نمبر پہ سیٹیں دس ہیں فیدہ پھر کیا کہتے ہیں انہوں نے جو ہے agriculture کی ایک سیٹ تھی crop کی 17 grade کی وہ لیکن contract پہ تھی اس پہ بھی وہ select پانچ سے چھے سیٹوں پہ وہ select میری ایک student ہے ڈاکٹر زینب جوید وہ veterinary کی ہے last year 2021 میں پانچ exams میں وہ clear اور پانچوں کے پانچوں interview بھی clear پانچ سیٹوں پہ ان کی recommendation ہوئی ہے انہوں نے select کیا گیا میں نے کس سیٹ پہ جانے ایسا کیا ہے ان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ اس knowledge پہ پہنچیں گے آپ ابھی نہ گھب رہیں آپ تیس دینے جاتے ہیں فیل ہو جاتا ہے جاتے ہیں کرایا لگتا ہے گھر والے کہتے ہیں چاچی بھی تانہ مارتی ہے پوپو بھی تانہ مارتی ہے پوپو جو لڑکے کا بیٹا جس نے آپ کو کہنا کہتی ہیں ہن چھڑ دے پڑنا میرا بیٹے نلویا کر لیا کیلے کماویش پہنگیا تیرے کو نہیں ہو سکتا یا لڑکا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے مسئلے ہیں چھوڑ دیں یہ مسئلے مسئلے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دیں آپ نے اگر ایک determination بنائی ہے نا چلیں ہوتا نہ ہونا اللہ پا کے ہاتھ میں اپنی ٹرائی تو کر لیں زندگی میں کوئی پشے مانی تو نہیں رہ جائے گی کہ کاش مجھے اس وقت ٹائم ملتا اور میں نے کر لیا ہوتا تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ٹائم کا اپنی ڈیڈیکیشن دے دیں تین سے چار مینے میں چلیں ہم لیکچر کو انڈ کرنے کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا اور سینونیمز کی بات کر لیتے ہیں سینونیمز کی میں آپ کو اگزیمپل دکھا دوں کہ پاس پیپرز میں کیسے آئے ہیں سینونیمز اور انٹرنیمز دو طرح سے آتے ہیں ایک اس طرح آتے ہیں وہ ڈریکٹلی ایک ورڈ آپ سے پوچھ لیتا ہے اور آپ سے اس کا میننگ پوچھ لیتا ہے اور نیچے چار ورڈ نہیں میگر ییس ریجیڈ نہیں سکینٹی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی مقدار نہیں تو سکینٹی میگر میگر کا بھی مطلب ہوتا ہے تھوڑی مقدار سمارٹ سکینٹی نہیں ہوتا ریجیڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت یہ بھی سکینٹی نہیں ہوتا تو آپ کی تھوڑی وکیبلری بہتر ہوگی تو آپ جج کر پائیں گے کہ اس کا aصل سینونیم کیا ہے کسی چیز کو سیبوٹاج کر دی نا ڈس رپٹ سیبوٹاج کا مینی ہوتا ہے ڈس رپٹ سٹریم لائن نہیں سیگری گیٹ نہیں نن آف دا باب نہیں کیونکہ سیبوٹاج کا مطلب سیبوٹاج ہے اس کو سیبوٹاج کو اگلی سلائیڈ میں تھوڑا سا مزید ایکسپلور بھی کرتے ہیں اگلا آسان ہے دیکھ رپٹ رپٹ کا مطلب کسی چیز کا پھٹ جانا اس میں کوئی کریک آ جانا کوئی دڑھار آ جانا تو کریک جوائن نہیں والکین نہیں نان آف دا باب نہیں تو رپٹ کا مہنی ہے کریک ہونا کسی اب وہی بات کیا آپ نے ان کو کیسے یاد کرنے ہے سا ایک ورڈ آگیا سیبوت آج سیبوت آج کو آپ رکھیں گے گوگل پہ اور وہ بتائے گا سیبوت آج ایک تو ورب ہے آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ کس ورڈ کی 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 تلق رکھتا ہے سیبوت آج یا کوئی واقعہ ہوتا ہے لوگ آگ لگاتے ہیں چیزوں کو توڑ توڑ کرتے ہیں اس کو کہتے vendalization destroy توڑ دینا obstruct رکافتیں پیدا کرنا تو یہاں سے ہمیں سیبوت آج کے different meaning پتا چلنا شروع ہوگی پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سینون نم کو سنٹینس میں پوچھ لیتا ہے اور سنٹینس میں جب وہ پوچھ تا ہے تو آپ نے اس word کا meaning بتانا ہوتا ہے سنٹینس میں کیا meaning use ہو رہا ہے یہ بڑی important بات ہے ایک paper تھا غالبا ایڈی کا اس کے اندر ایک word دو دفعہ پوچھا گیا سنٹینس different تھے option same ایڈی کے paper تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں assistant director ktcb department کے تو ایک سنٹینس میں اس کا جو جواب تھا option a تھا اور دوسرے میں اس کا جواب option b تھا کیونکہ سنٹینس کے اندر اس نے اس کی meaning ہی change کر دیا تھا اب اس ہی میں دیکھ لیں یہاں اس نے fabricate کا مطلب پوچھا fabricate کا مطلب اس نے چار option دیئے manufacture polish کرنا destroy کرنا یا none of these یہاں پہ ہے اس کا مطلب manufacture کیا وہ کہتا ہی ورکس انہیں کمپنی وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے جو کہ روم کولر بناتی ہے حالان کہ fabricate کا مطلب کسی بات کو change کرنا he fabricated my words and destroy my image اس نے میرے الفاظ کو change کیا fabrication کی آپ کسی کو کہتے ہیں you are fabricating this matter آپ یہ matter fabricate کر رہے ہیں original نہیں ہے لیکن یہاں fabrication کا word use ہو رہا ہے manufacture بنانے ہونا اب option دیتا ہے helping he is mourning the death of his close friend وہ helping نہیں غلط favoring no grieving grieving grieve کا مطلب بھی ہوتا ہے دکھ منانا تو اس کا مطلب he is mourning the death of his close friend میں grieving کا option آئے گا mourning and grieving are same تو اس طرح سے جی آپ کا یہ portion جو ہے سینو نیم والا cover ہو جاتا ہے تو آج کے lecture میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انگلیش کی جو basics ہیں انگلیش جو one paper mcq کے اندر آتا ہے وہ کن portions میں سے آتا ہے اور ان portions کو cover کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں کن areas کو اوپر اپنی command حاصل کرنی ہے اور basic اگر میں summarize کروں تو ہمیں جو لوگ ابھی تک سو رہے تھے ان کے لیے وہ تھوڑی دیر جاگ دیں صرف دو منٹ کے لیے کوئی چائے بنانے لڑکی گئی تھی چائے شاہ پی لیا یا اور معاملے ہو گئے کوئی ڈراما دیکھ رہا تھا سیانی اور دیکھ لیا ہو اس نے اور لڑکا اگر کال پیکش پہ لگا تھا یا ساتھ ساتھ رپلائی کری جا رہا گھر لوگ کو دخار رہے میں لیکچر سن رہا ہوں تو یہ سارے معاملہ چھوڑ کے آپ صرف دو منٹ مجھے دیتے دیں وہ دو منٹ یہ ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کی ہے کہ انگلیش کی کوریج کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ کمانڈ حاصل ہونی چاہیے ایک ہوتی ہے گرامر اور دوسری ہوتی ہے وکیبلری گرامر کے کچھ پارٹ آجاتے ہیں جس میں آپ کا آجاتا ہے پارٹ آجاتے آپ کے آجاتے ہیں آپ کو سنٹینس کیا ہوتے ہیں سنٹینس کا سٹرکچر کیا ہوتا سنٹیکس کیا ہوتا سنٹینس کی ٹائپ کیا ہوتی ہیں سیمپل کمپاؤنڈ اور کمپلیکس یہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو لیدہ لیدہ پڑھیں گے سیمیلرلی گرامر اگر ہم وکیبلری کی بات کر لیں تو وکیبلی کے اندر سینونیم انٹونیم اور انالوجی آ جاتی ہیں ان چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیش کی وکیبلری جج کرنا تو ان چیزوں کو آپ نے کور کرنا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے آنے والے ساتھ سے آٹھ لیکچر ہوں گے اور اس پر اوپر یا جو ہے ابھی اتنا میں نیا نیا سٹور نکل وہ کم پڑھ لے دوبارہ روائز کر لے زندگی ختم تو نہیں ہونے لگی ایگزیمز میں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی آپ کہ جلدی کام نہیں کرے گی کہ آپ بڑی حریم میں ہوں کہ مجھے جواب چاہیے میں نے تو جواب کرنی ہے ایسے نہیں ہوگا کہ پکی پکائی جواب آپ کے پاس آجے گی آپ کو پہلے تو چیزوں کو کور کرنا ہوگا پھر ایگزیمز دینے ہوں گے ایگزیمز میں کچھ میں فیل ہونا پڑے گا گھر والوں کی محلے والوں کی سب کی باتیں سننا پڑیں گی اس کے بعد ایک ایسا لیول آجے گا کہ آپ جو ایگزیم دیں گے وہ پاس ہوتا جائے گا یا تب تک اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے کسی چھوٹی سیٹ پہ اپلائی کر دیں آتی رہتی ہے جونئر کلرک کی آجاتی گیار آجاتی ہے اگر باقیوں کے مون سرکاری نوک ریتے ہے تو اس کے لیے کسی چھوٹی جوب پہ اپلائی کرتے اب یہ اگلے مینے میں کافی ساری جوب آرہی ہیں سن جی ڈی ڈی پارٹمنٹ کی آرہی سروسیز اور بڑی کمال کی جوب ہوتی ہے ایسسٹنٹ کی گروپ اچھے ہیں آپ فارن سروس میں چلے جائیں وہ بہترین ہے آپ پلیس میں چلے جائیں وہ بہترین ہے یا آپ ایڈمنیسٹریٹیو سروس میں چلے جائیں کمیشنر کمیشنر باقی اور یہ اوپر والے ہوتے ہیں صرف پچیس تیس لوگ باقی کسی کو ریلوے میں کسی کو پوسٹ آفیس میں یہ ایسے پلیس کیا جاتا ہے اور ان سے بھی اچھی سیٹیں جن میں آپ کے ہاتھ میں آثارٹی ہوتی ہے آئی بی انٹیلیجنس پیورو آئی ایس آئی ای ایس ایف ائرپورٹ سکیورٹی فورس یہ درمیانے لیول کی ہے ٹھیک ہے اور ایف آئی ای فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ای ڈی کچھ ڈیپارٹمنٹ کے اسسٹن ڈریکٹر لیکن بات یہ ہے کہ یہ پیس آف کیٹ نہیں لگنے کہ تو پھر ہر بندہ لگ جائے پچاس پچاس ہزار بندہ اپلائی کرتا ہے لیکن وہ پچاس ہزار بندہ پڑھ کے نینہ جاتا جو صحیح لیول کے ساتھ جانے جس میں آپ نے 80 پچاس نمبر دینے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اب آپ نے کیا ان لوگوں میں آنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ نے پھر 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 لڑکے سے شادی کرنی ہے جس کے ساتھ بات چلتی ہے گھر والوں نے پھر وہیں کرنی ہے اور اگر لڑکے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے لڑکوں کے لیے بسیکل لڑکی کی تو شادی ہو جاتی ہے چلو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایک option ہے ہر option تو نہیں ہے لیکن لڑکے کو گھر کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں وہ پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو فری لانس گروس سنگ کر لیں کوئی گول کپوں کی لیڈی کا بھی بڑا آج کل سکوپ ہے ملتان کی لڑکی نے لگا پتہ کسی کو ملتان کی لڑکی جس نے گول کپ پہ لگائے تھے دیکھیں کتنے سٹرگلنگ لوگ ہوتے ہیں گول گپ لگانے کے لیے اس کے ساتھ چار ملازم آتے تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چار ملازم آتے تھے جو سیٹ کر سمون اور پتل کی کڑائیاں رکھتے ہوتے تھے تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہر بندہ مشہور بھی نہیں ہو جاتا زکریان تھی بہاو دن زکریہ کی ٹاپر تھی لیکن بعد میں اس کو جواب آفر ہو کی وہ چلی گئی بس اس نے ایک سیمبول آئیز پروٹیسٹ کیا تھا ایک تھوڑا سا پروٹیسٹ کرنے کی کوشی کی تھی کہ میں نے جواب دندے کیوں نہیں اچھے گھر کی تھی اب یہ سارے تو اپشن ختم کرنی تو جائیں تو جائیں کہا ایک اپشن ہے آپ اپنے سٹریپٹس پہ لگا لیں میرے پاس تم ہو میرے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے میرے پاس تم ہو چلیں ٹھیک ہے جی کوئی کوئی وغیرہ آپ لوگوں کا ہو تو آپ نے پوچھ سکتے ہیں اور یہ لیکچر کی میں سلائیڈز گروپ کے اندر بھی آیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے جی چھوٹی کریں پھر اوکی جی اللہ افریز